دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کے عذاب کی ریزنز بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک ریزن ایک پرائیمری ریزن جو کہ قوموں کے زوال کے بارے میں بتائی ہے جس کی وجہ سے قوموں پر عذاب نازل کیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ لوگ ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے زیر نظر کلپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے کپڑوں میں ملبوس یہ شخص جو کہ بظاہر کسی مسلمان ملک کا دیکھتا ہے شاید کراچی کا ہے دوستو یہ لڑکا ایک خاتون کے لیے ٹماتر پیک کر رہا ہے اور یہ ٹماتر پیک کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے رنگ کے اس لفافے کے ساتھ یہ کالے رنگ کا پتھر بھی تقری کے اندر رکھ دیتا ہے اور یوں وزن کر کے اس عورت کو یہ ٹماتر تول کر دیتا ہے پیسے یہ پورے لے رہا ہے اور اس نے اس کے ساتھ یہ پتھر بھی رکھ کر وزن میں اضافہ کر دیا ہے اپنی طرف سے اس نے ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے لیکن مجھے ذرا ایک لمحے کے لیے ایک بات بتائیے کہ ٹماتر کتنے کے کلو ہوں گی کیا کہ دس ہزار کے کلو ہیں یقینی طور پہ کہ جتنے بھی مہنگے ہو جائیں یہ پانچ سو روپ ایسے نہیں بڑھ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس انسان نے یہاں پر بددیانتی کی ہے تو اس نے سو یا دو سو روپے کی بددیانتی کر لی ہوگی سو دو سو سے آج کل ہوتا کیا ہے اس نے اپنا ایمان بیچا اور جن لوگوں نے اپنا ایمان بیچا ہے نہ تو انہیں دنیا میں کوئی فائدہ ہوا اور نہ ہی آخرت میں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اور اس طرح کے لوگوں کو حق پر چلنے کی اور عقل کرنے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے دعا ہمیں یاد رکھئے اللہ نے گحبان